اسلامی نے نیٹو سپلائی کی اجازت دینے کی صورت میں پارلیمنٹ کے گھراؤ کرنے کا اعلان کیا ہے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا کہنا ہے کہ فوج اور حکومت طالبان سے مذاکرات میں شرمانہ چھوڑ دے لاہور سے ذلکرنین شیخ کی ریپورٹ مصورہ لاہور میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کی سربراہی میں مرکزی شورہ کے اجلاس میں نیٹو سپلائی کی ممکنہ بحالی افوان پالیسی اور موجودہ ملکی سیاسی حالات پر فیصلے کیے گئے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن نے کہا کہ نیٹو سپلائی کسی صورت بحال نہیں ہونے دیں گے صرف چوبیس فوجیوں کی شہادت نہیں ہزاروں پاکستانیوں کی قربانی کے بعد سپلائی لائن بندش کا فیصلہ کیا گیا سپلائی کھولی گئی تو جماعت اسلامی کے کارکن زور باز اسے سے روکیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ خود تالبان سے مذاکرات کر رہا ہے اور پاکستان پرو امریکہ ہونے کی وجہے تالبان سے بات کریں پاکستان میں بھی جو تالبان ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے بائلوگ کی سیاست ہونے چاہیے جرگے کی سیاست ہونے چاہیے انڈرسٹینڈنگ اور کمیونکیشن کی سیاست ہونے چاہیے اور اس معاملے میں ہماری فوج کو اور صلی اللہ حکومت کو شربانہ نہیں چاہیے جماعت اسلامی کے مرکزی شورا نے پہارت کو کسی طور پر تندیدہ ملک قرار دینے کی برپور مخالفت اور سینٹ الیکشن کی بجائے عام انتخابات کا بھی مطالفہ